مختار احمد عزمی صاحب خوب فیض رساں رکھے اور وہ انشاءاللہ وہ تو طالب علم خوش نصیب بھی ہیں اور بامراد بھی رہیں گے جن کو ایسے اساتذہ میسر آ جائیں مختار احمد صاحب ایسے تو آج کیونکہ مجھے مختصر مختصر معروضات پیش کرنے ہیں تو میں نکتہ بن نکتہ جیسے کچھ بات نہیں کروں گا تو وہ امید ہے کہ آپ کے کام آئیں گی دو پہلووں سے ایک تو اقبال کو سمجھنے میں نسبتاً آسانی ہو جائے گی اور دوسرے یہ کہ اقبال کے مخاطب پر خصوصاً نوجوان مخاطبین پر جو اثرات پڑھنے چاہیے جس کے علامہ خود متمنی تھے ان اثرات کو قبول کرنے کے لیے بھی آپ کے اندر ایک گنجائش ایک آمادگی اور کوئی بہت بامانی جہت پیدا ہونی چاہیے اس کے لیے میں کوشش کروں گا جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں ظاہر ہے کہ بڑے صغیر کی مسلم فکری اور مسلم شیری روایات میں اقبال سب سے بڑے لوگوں میں سے ایک ہیں شاعر کی حیثیت سے بھی یہ اردو کے سب سے بڑے شاعروں میں ہیں فارسی میں بھی یہ بہت ہی اہم اور بہت افیکٹیو اور مؤثر شاعر ثابت ہوئے اور اسی طرح فکر میں یعنی خود بات اور اس کے علاوہ بھی کچھ ان کی چیزیں ہیں فکر میں انہوں نے فکر کے اس تصور کو بدل دیا جس میں یہ گمان کر لیا گیا تھا کہ فکر فلسفیوں کا حق ہے مطلب فکر وہی ہے جو فلسفیانہ روایت میں رہتے ہوئے ہو تو انہوں نے اس کو یہاں ہمارے یہاں توڑ دیا اور یہ بتایا کہ فکر عقل کی اس گہرائی میں حرکت پیدا ہو جانے کا نتیجہ ہے جس گہرائی میں فلسفہ نہیں پہنچتا اس گہرائی میں پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہدایت پائیں اللہ سے اور اللہ کی کتاب سے اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تاکہ ہماری عقل میں حقائق کے سامنے سر نگون رہنے کی عادت پیدا ہو جائے اس کی خود پسندی اور خود انہیں ساری ختم ہو جائے اور یہ ہدایت کے حصول کو یعنی ہدایت پانے کے مقصد کو اپنا سب سے بڑا مقصد بنانے کے لائق بھی ہو جائے اور اس پر راضی بھی ہو جائے تو یہ جو سارا پروجیکٹ ہے عقل اور ایمان کے تعلق کا یہ سارا پروجیکٹ جتنی باریکی سے جتنی جامعیت کے ساتھ اور جیسی تاثیر کے ساتھ اقبال کے یہاں نظر آتا ہے وہ ہماری برے صغیر کی مسلم فکری روایت میں شاہ ولی اللہ دیلوی رحمت اللہ علیہ کے بعد سب اسے بڑا کارنامہ ہے تو ہمیں اس کی اس پہلو سے مطلب ایک تو شناخت ہونی چاہیے جب آپ کو مرتبہ پتا چل جائے کسی تحریر کا جس کو آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو اس مرتبے کے مطابق جو ہے وہ آپ اپنی ایک پوزیشن لیتے ہیں تو ٹیکسٹ اس وقت تک سمجھ میں نہیں آسکتا جب تک اس ٹیکسٹ وہ ٹیکسٹ وہ مطن وہ فکر آپ کو جس پوزیشن پہ رکھنا چاہتی ہے آپ وہ پوزیشن نہ لیں مطلب اگر کھڑکی بند کر دیں گے تو باہر کا سورج نظر نہیں آئے گا کھڑکی کھول دیں گے تو سورج نظر آئے گا مطلب پوزیشن لینی علم حاصل کرنے کا بہت ہی لازمی میتھڑ ہے تو اب اقبال کے یہاں خدبات میں خدبات تک محدود رہ کے عرض کروں گا کہ اقبال کے یہاں خدبات میں شاعری ان کی شاعری کے پیرلل وہ باقعدہ شاعری بھی سو سمجھ کے کرتے تھے اور فکری سرگرمیاں تو تاہیر سو سمجھ کر ہی کی جاتی ہیں مطلب ان کا مقصود ایک تھا جس کو حاصل کرنے اور کروانے کے لیے انہوں نے ایک طرف شاعری کی تاکہ ہمارا قلب ہمارا وجدان ہمارا تخیل ہمارے احساسات اور جذبات جو ہیں وہ بلند حقیقتوں سے تعلق میں سچائی پیدا کرنے کے قابل ہو جائیں مطلب شاعری کا مطلب ہے کہ جیسے ہم کہیں کہ مقصود ہے کہ اللہ محبوب بن جائے اللہ کی اطاعت مرغوب بن جائے اور ہمارا دل نیکیوں کی طرف لپکنے والے جذبے کا حامل ہو جائے اور برائی سے بچانے والی کراہت کو محفوظ کرنے کے لائق ہو جائے تو یہ سارے منصوب اقبال نے ایک بہت جدید پرسپیکٹیو میں مسلم تہذیب کی حالت زوال میں اپنے ذمہ لیا کہ میری قوم کو ایک پیشن کی ضرورت ہے کہ یہ ذرا بہادری پیدا ہو بے نیازی پیدا ہو اور خواہشات میں بلندی پیدا ہو تو اس کے لئے انہوں نے شاعری کی تاکہ مسلمانوں کا دل جو مرچا گیا ہے وہ پھر سے زندہ ہو جائے اور خطبات یعنی فکری سرگرمیاں اس لیے کی اسی مقصود کو حاصل کرنے کے لئے کہ شاعری سے قلب بیدار ہو جائے اور فکر سے ذہن روشن ہو جائے تو جس ظاہر زوال سے نکلنے کے انسانوں کے پاس یہی دو راستے ہیں کہ اس تہذیب میں ذہنی روشنی بھی ہو اور قلبی حرارت بھی ہو تو اور پھر یہ کہ انہوں نے پیشن اور فکر یعنی ذہن کو ہم مقصد ہمحال کر لیا یہ اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ اس پر سوائے رشک کے کچھ نہیں کیا جا سکتا کہ آدمی بڑے درگے کے تخیل کو بڑی بڑی گہرائی والا جذبہ بھی بنانے پہ قادر ہو یہ بہت ہی بڑا کمال ہے جو اقبال کو ہماری روایت میں شاید سب سے زیادہ حاصل تھا تو اس اب یہ تو ان کی جیسے ان کے کام کا ایک خلاصہ سا میں نے ارز کیا کہ پروجیکٹ ان کا تھا مسلم تہذیب کا احیاء توہید کی ایمانی اور رسالت کی قلبی بنیاد پر کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے قلب کو سراب کریں اور عقیدہ توہید سے ہر طرح کی شخصیت پرستی سے بچتے ہوئے ایک آزاد بندگی کی پوزیشن لے کر خود کو بلند کرتے رہیں اور شخصیت پرستی سے بچیں کیونکہ شخصیت پرستی آدمی کی توہین ہے تو انہوں نے یہ اعتماد پیدا کرنے کوشش کی کہ شخصیت اجتماعی ہونی چاہیے اور ہم سب یعنی کہ ساری قوم کے افراد ایک اجتماعی شخصیت کو تعمیر کرنے میں اگر لگ جائیں تو وہ اجتماعی شخصیت تہذیب اور اس کے تمام مظاہر کی صورت میں وجود میں آ جائی ہے یہ ان کا منصوبہ تھا تو اس کے لئے اور پھر یہ کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ خدا کے تعلق سے جو فکری اور قلبی آداب ہیں وہ سکھائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کو ہماری جیسی نیازمندی اور والہانہ کیفیت مطلوب ہے وہ ہمیں پراہم کر کے دکھائیں ہیں یعنی ہمیں بتایا نہیں کہ یہ ضرورت ہے بلکہ اس ضرورت کی تکمیل کا مؤثر راستہ کھول کے دکھایا اپنے کلام سے اور ایک بہت بڑی کمی جو پیدا ہو گئی تھی برے سغیر میں وہ تھی قرآن سے بے اتنائی وہ مطلب مدارس میں بھی قرآن کی تعلیم پر ویسا زور نہیں تھا جیسا کہ ہونا چاہیے تو اقبال کا یہ بھی کارنامہ ہے کہ انہوں نے دین میں قرآن کی مرکزیت کو اتنا اجاگر کیا کہ اس کے نتیجے میں دوسرے پھر علماء میں پیدا ہوئے ابوالکلام آزاد حمید الدین فرراہی جنہوں نے قرآن کو دینی علوم میں مرکز بنا کر عملی طور پر دکھا دیا لیکن یہ تصور یہ جذبہ اقبال نے برے سغیر کے علماء میں پیدا کیا تھا اور دوسرے یہ کہ اللہ اللہ کا سب سے یقینی اظہار وہ اس کے کلام ہی میں ہوا ہے تو اگر ہم اللہ کے حضور میں ایمانی فریضے کو ادا کرنے کی نیت سے رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن سے تعلق کو زندہ رکھنا ہے کیونکہ قرآن کے علاوہ اللہ کا یہ حضور کہیں اور سے پراہم نہیں ہو سکتا تو یہ یہ سب اقبال کے پروجیکٹس ہیں تو اور یہ سب مضامین خطبات میں ہیں یہ مطلب یہ شاعری وہ نہیں کر رہا میں تو اس میں جو ہے اب ہمارا کام یہ ہے خطبات میں اقبال نے کیا بتایا کہ جس طرح حواس سے اور ریزننگ سے علم حاصل ہو سکتا ہے ویسا ہی علم وجدانی بھی ہو سکتا ہے جو ایمان کے کانٹنٹس کو معلوم کروا دیتا ہے اور وہی خود ایک ذریعہ علم ہے تو ایک نہائیت ناساسگار اور مخالفانہ فضا میں وہ اس بات کے لیے لڑ لے ہیں کہ وہی کو بھی ایک ویلڈ ذریعہ علم ماننا ہوگا ورنہ تم انسانوں کے اندر علم بننے کے عمل کو پوری طرح دیکھنے اور سمجھنے اور کام ملانے کے لائف نہیں رہ جاؤگے یہ یہ بہت بڑی بات تھی اس زمانے میں جب یہ فلسفہ تقریباً یہ بات مان چکا تھا کہ علم حواس سے ہی حاصل ہوتا ہے سائنس نے اس پہ اور دباؤ ڈالا ہوگا تھا تو اقبال اس اہد میں جدید سائنس اور جدید فلسفے سے کوئی جذباتی تصادم پیدا کیے بغیر ایک حکیمانہ بصیرت کے ساتھ انہوں نے فلسفے اور سائنس میں جو کمیاں رہ گئی ہیں ان کو ابھارا اور دوسرے یہ کہ فلسفے اور سائنس کے لئے دین کو اس کے حقیقی دین میں جو ایک نظام علم حقائق ہے نا تو دین کے فراہم کردہ علم غیب علم حقائق کو انہوں نے سائنسی ذہن اور فلسفیانہ دماغ کے لئے قابل قبول بنانے کی مؤثر اور مربوط کوششیں کی تو یہ یہ میں نے چند بات نے ارچ کی تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ہم میں کوئی فرد اقبال پر فخر نہیں کرتا یا اقبال سے تعلق رکھنے کی اپنے انظر صلاحیتیں پیدا کرنے کی کوششیں نہیں کرتا تو وہ ہماری تہذیبی اور دینی استلاح میں مردہ ہے تو اب موجودہ صورتحال ایسی ہے کہ جس طرح کے چیلنجز ہمیں درپیش ہیں ہر طرف سے ان چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لئے اقبال سے فائدہ اٹھانا ناگزیر ہے اب اگر کوئی آدمی جو اقبال کو پڑھنے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو وہ اگر اقبال سے بے نیازی برتے گا تو وہ اپنے دین اور تہذیب سے بے وفائی اور غیر سنجیدگی کا ارتکاب کرے گا تو اس حیثیت سے انہیں دیکھیں اور پھر اس کے جو خدبات کے بیسک ٹیمز ہیں کہ علم اور علم کی قسم پھر تاریخ اور تقدیر یعنی تاریخی شعور اگر نہ ہو تو اقبال کی نظر میں عملی دنیا میں مذہبی حقائق دیگر فلسفیانہ تصورات ہی کی طرح ہیں تو تاریخ جو ہے وہ آدمی کے ارادے کو ارادے کی مربی ہے سخت گیری کے ساتھ وہ آدمی کے ذہن کی معلم ہے ذرا صفاقی کے ساتھ تو یہ بات اقبال نے سمجھی اور اس پہ ہمیں آمادہ کیا کہ تاریخ سے نہ مکمل طور پہ مغلوب ہونا ہے اور نہ اس سے کوئی مکمل دوری اور تصادم اختیار کرنا ہے کیونکہ تاریخ جو ہے وہ تاریخ انسان سے کم تر تو ہے لیکن انسان سے انسان اگر اپنی بنیادی اقدار اور تصورات میں سنجیدہ نہ ہو اور اس کے لئے سرگرم نہ ہو تو یہ انسان کے لئے محلق بھی ہے اور یہ انسان سے زیادہ طاقت ہو جاتی جیسے ہم آج تجربہ کر رہے نا کہ ہمیں اپنا کوئی دینی موقع اختیار کرنے کی سپیس نہیں مل رہی ہمارے نظام تعلیم میں دینی پرسپیکٹیف پیدا کرنے کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے ہمارے اخلاق میں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی رنگ نہیں ہے تو یہ سب ہم میں جتنی بھی ذہنی اور اخلاق اور عملی اچھائیاں ہیں ان کے بارے میں ہمارا وہم ہے کہ یہ ہم نے مغرب سے سیکھی ہیں تو اس انتہائی سنگین صورتحال میں نوجوانوں پر لازم ہے نوجوانوں کی اپنی سروائیول کے لیے بھی ضروری ہے اگر آپ لوگ آئندہ آنے والے دور غلامی کو روکنا چاہتے ہیں وہ بالکل آ رہا ہے دور غلامی ہماری غلامی کا دور روکنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ سنجیدہ ہو جائیں اور اقبال ہمارے یہاں دستیاب فوری طور پر دستیاب قوتوں میں بڑی قوت ہیں تو ان سے فائدہ اٹھائیں اور فائدہ اٹھانے کے دو تین انداز خدبات سے فائدہ اٹھانے کے دو تین چیزیں میں آرز کرتا خدبات کا موضوع ہے دین اور جدید دنیا جدید دنیا میں فکر اسلام کو نئی استلاحات اور نئے طرز اور نئی منطق کے ساتھ پیش کرنا یہ خدبات کا موضوع ہے اس موضوع میں پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ علم انسان کے پاس دو ہی بڑی دنیا ہیں علم اور وجود تو وہ علم کے کل میں بھی توحید اور دین کی مرکزیت اسٹیبلش کرتے ہیں فلسفیان دلائل کے ساتھ اور اسی طرح انسان کا تصور کہ انسان اپنے بارے میں تصور اگر کریکٹ نہ کرے تو وہ مطلب ظاہر ہے کہ وہ پھر ایک دولتی ہوئی پتنگ ہے تو وہ انہوں نے انسان کا تصور کرک کیا خودی کے نظریہ کی صورت میں کہ انسان کا ہونا انڈلیس لی حقیقی ہے یعنی ایسا نہیں کہ کچھ مدت کے لیے حقیقی ہے بعد میں یہ کسی اور حقیقت میں زم ہو جائے گا فنا ہو کر وہ کہتے ہیں نہیں جب تک انسان ہے اور انسان عبدی وجود ہے ہمیشہ رہنے والا وجود تو یہ انسان کی حیثیت سے اللہ کے حضور میں بھی اپنی جو وجودی شناخت ہے اس کو برقرار رکھے گا کیونکہ اپنی وجودی شناخت کو اللہ کے حضور کی انتہا پر برقرار رکھنا یہ بندگی کا سب سے بڑا تقاضہ ہے علم میٹافیزیکل علم ریشنل علم مورل علم یہ سب چیزیں آپ کو اقبال کے یہاں بہت سہولت سے جیسے آپ کے سپرد ہونے کا عمل شروع ہو جائے گا اگر آپ کریں اور دوسرا ہے اخلاقی تشکیل اخلاق کی بنیاد انہوں نے اپنے تصور خودی پر رکھی ہے اخلاق اپنی تہذیب پر پر اعتماد رہے بغیر ممکن نہیں ہے اخلاق اللہ کو حوالہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنائے بغیر ممکن نہیں ہے وہ صرف ایک ارگنائزیشنل بندوبست ہے تو یہ اقبال نے اس پہ اسرار کیا اور اسرار ہی نہیں کیا بلکہ وہ راستے کھول کے کچھ ایسے تجربات اور تصورات ہمیں دے دیئے جن کی روشنی میں ہم ذہن کو اور قلب کو دونوں کو ایک ہی محبوب کا عاشق بنا سکتے ہیں تو یہ ہے اور تیسرے یہ کہ دنیا کیا ہے تاریخ کیا ہے تاریخ کو نظر انداز کر دینے کے نتیجے میں یہ دین ایک نبوی مشن اور الائی کلمت الحق کے تقاضے کے ساتھ آیا ہے وہ تھپ ہو کے رہ جائے گا اور اس پھر آخر میں ان کا ایک بہت نازک موضوع ہے یہ آخری خطبہ ہے کہ is religion possible کہ کیا جدید دنیا میں اس غیر مذہبی نظریات سے مغلوب دنیا میں کیا دین کا کوئی امکان ہے یعنی اللہ کو مانا جا سکے گا اور organized religions کو مانا جا سکے گا جس میں کتاب ہو جس میں احکام ہوں اس پہ ان کا کلام ہے وہ آپ لوگ غور سے پڑھ دیا تو موجودہ جو لہر چل رہی ہے الہاد کی اور جو اب لوگ مسلمان اتنی تیزی سے نہیں ہو رہے جتنی تیزی سے ملحد ہو رہے ہیں یہ بات ذہن میں رہے تو وہ آپ کو اس سے بچاؤ کا بھی اپنے بچاؤ کا بھی اور اپنے دوستوں کے بچاؤ کا بھی انشاءاللہ ایک مضبوط سایہ سا مل جائے گا تو اب آخری بات مطلب الاؤٹڈ ٹائم سے محاضرت چاہتا ہوں سوڑی دیر ہو گئی لیکن آخری بات یہ ہے کہ اقبال نے اپنی ساری امیدیں اور توقعات وہ نوجوانوں سے بانگی تھی بر جوانہ سہل کن حرف مرا کہ جوانوں کو میری بات جوانوں کے لیے میری بات سمجھنا آسان بنا دے رہے ہیں تو انہیں مطلب ان کا ایک مطالبہ جیسے مختلف جگہوں سے جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ وقت کی قدر کریں اپنی دینی اور تہذیبی خود اعتمادی کو متاثر نہ ہونے دیں زبان کا اچھا علم حاصل کریں کیونکہ زبان کا علم اگر ناقص ہوگا تو آپ کے ذہن میں ناقص تصورات ہی بنیں گے آپ کی ذہنی سطح اتنی ہی ہے جتنی آپ زبان جانتے ہیں تو اس میں ترقی کرنی چاہیے دوسرے یہ کہ اپنے اخلاقی وجود کو محفوظ رکھنا اور پروڈکٹیو رکھنا ایمانی دیکھ کر تمہارا دین دوسروں کے لیے کنمنسنگ نہیں ہوتا یا اٹریکٹیو نہیں بنتا تو تم بیمانی اور ایبسلڈ زندگی گزار رہے ہو تو اس ضرورت کو سمجھیں بھائی اور آپ لوگ اس پہ مطلب سمجھیں اب ہو کیا رہا ہے کہ ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے یہ موبائل میں در ادھر اور ہماری شخصیت کے اخلاقی جو اخلاقی نمو کا عمل ہے وہ رکا ہوا ہے کیونکہ ہمارے شجر اخلاق کو پانی دینے کا عمل ہماری معاشرت نے روک رکھا ہے تو اب یہ سب کام کرنے ہیں یہ سب کام آپ ہی لوگ کر سکتے ہیں ایک انقلابی جذبے کے ساتھ بے لوسی کے ساتھ محنت کے ساتھ اور تسلسل کے ساتھ تو اللہ توفیق دے